ہلو ویورز میرے سیمپل فٹ شانل میں آپ کو سواگت ہے آج ہم سیمپل فٹ میں بنائیں گے سو جی اور ہرہ مٹر سے بنے ہوئے مزیدار ناسٹا آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کو ریسپی اچھی لگی تو لائک کریے شیئر کریے کئی سی لگی کہ مجھے کامن کیجئے اب تک میرے چانل کو اب سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے لئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئکان کو کلک کیجئے تاکہ میں اپلوڈ کرے گی تو ویڈیو اب سب سے پہلے دیکھ سکے سو جی اور ہرہ مٹر سے بنے ہوئے یہ مزیدار ناسٹا بنانا شروع کریں گے اس کے لئے فسٹ ہم ایک مکسنگ بول لے لیں گے اس میں یہ کپ برکوالی سو جی ایٹ کر لیں گے اب ایٹ کر دیں گے سواد انوصار نمک اب ایٹ کر دیں گے دہی آدھا کپ دہی ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ایک بار اچھا سا مکس کر دیں گے اب مکس کرنے کے بعد اب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے یہ بیٹر بنا لیں گے ایک ہی بار پانی زیادہ نہیں ڈال لیجیے کیونکہ نہیں تو پتلا ہو جائے گا اسی طرح ہم بیٹر بنانے کے بعد اب ڈھک کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک رکھ دیں گے تب تک ہم سٹفنگ بنانے کا پروسس دیکھیں گے اس کے لیے مکسر جار لے لیں گے اس میں ہرا مٹر ایک کپ دو سے تین ہری میچ ہری میچ ٹیکی کے حساب سے کم زیادہ کر کے دال سکتے ہی پچھوں کو بنائیں گے تو ہری میچ کم کر کے ہی دال لیجیے اب ایٹ کر دیں گے پودینہ یہاں پہ میں پودینہ لے رہی ہوں اب چاہے تو ہرا دھنیا بھی دال سکتے ہی پودینے سے فلیور تھوڑا الگ رہے گا اب یہ دردرہ پیس لیں گے دیکھو اسی طرح دردرہ پیسیں گے اب اگلا پروسس پین لے لیں گے کیاس کو آن کر دیں گے پین گرم ہونے کے بعد دو ٹی سپون جیتنا آئل ایٹ کر لیں گے میں آئل کو گرم ہونے دیں گے آدھی ٹی سپون زیرا ایٹ کر لیں گے یہ زیرو کو میڈیم فلیم پہ رکھ کے دو دین سیکنڈ کے لیے فرائی کر دیں گے اب ایٹ کر لیں گے ایک میڈیم سچ کٹی ہوئی پیاس پیاس کو آدھا منٹ تک بھون لیں گے بس کچھی سمیل جانے تھے کی ہلکا سا پیاس کو بھوننا ہے کلر چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیاس بھوننے کے بعد آدھا منٹ اب ایٹ کر لیں گے جو ہم پیس کے رکھی ہوئے مطر ہری میٹشی کا ایٹ کر دیں گے اب یہ پیسی ہوئی مطر کو ایک منٹ تک میڈیم فلیم پہ رکھ کے چلاتے ہوئے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اب یہ ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ایٹ کر دیں گے سواد انوصار نمک اب جیسا نمک کھاتے ہی وہ ہی حساب سے ڈال لیجئے میں اس میں کوئی بھی اور سبزیاں نہیں ڈالوں گی اب چاہے تو اس میں کیرٹ بھی ایٹ کر سکتے ہی اب تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں گے پانی ایٹ کر کے اچھا سا مکس کر دیں گے مکس کر کے ڈھک کے میڈیم فلیم پہ رکھ کے یہ مطر پکنے تک ہم پکائیں گے یہ پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہم دردرہ پیس کے مطر کو ڈالے تھے ایک منٹ کے بعد ڈھک کر نکال دیں گے ابھی مطر اچھا سا پک گیا ہے اور ایک منٹ تک میں فرائی کر دوں گی تھوڑا پتلا لگ رہا ہے میجے یہ ٹھیک رہنا ہے یہ مطر کی سٹفنگ کیونکہ ہم ٹکی جیسا بنا کے دالتے ہیں اس لیے سٹفنگ بن گئی ہے گیا سکواف کر دیں گے سٹفنگ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اکلا پروسس دیکھیں گے اب یہ سوژی دیکھیں گے دیکھو جو ہم بیٹر بنا کے رکھی ہوئے سوژی اچھا سب پھول گئی ہے اب تھوڑا سب پانی دال کے دوبارہ سے مکس کر لیں گے ایک ہی بھار زیادہ نہیں پانی دال لیجیے نہیں تو یہ بیٹر پتلا ہو جائے گا اسی طرح کی کنسٹینسی رہنا ہے بیٹر کی اب یہ سٹفنگ تھنڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا سٹفنگ لے کے ہاتھ میں اسی طرح ہم راؤن کر کے ٹکی جیسا بنا لیں گے تھوڑا سا بڑا ٹکی تھوڑا پتلا رہنا ہے اب یہ ٹکی کو سائیڈ میں رکھ دوں گی اب نیکسٹ ہم ایک پان لے لیں گے گیا سکو آن کر دیں گے میڈیوم فلم پہ رکھ کے پان کو گرم ہونے دیں گے پان گرم ہونے کے بعد تھوڑا سا یہ رووہ بیٹر لے کے تب ہم جیسا دال دیں گے زیادہ پتلا نہیں دال لیجیے جو ہم بنا کے رکھے ہوئے یہ ٹکی کو ایڈ کر لیں گے ٹکی تھوڑی چھوٹی ہے اور تھوڑا سا بڑا بنانا تھا کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا یہ رووہ بیٹر لے کے اوپر سے یہ ٹکی کو پورا کور کر دیں گے اوپر سے تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیں گے ڈھک کے لو فلم پہ رکھ کے دو مینٹ تک پکائیں گے دو مینٹ کے بعد ڈھک کر نکال کے اس ٹفڑو تپم کو بھلٹ لیں گے دوسرے سائیڈ بھی ایک دو مینٹ تک لو فلم پہ رکھ کے اچھا سا کلر چھینج ہونے تک یہ اوپر کو پکا کے نکال لیں گے دوسرا اوپر دکھا دوں گی میں یہ دوسرا می تھڑ ہے تھوڑا سا فرسٹ آئل ڈال لیجیے پھر ہم اوپر دیں گے اب کتنا سپریٹ کر سکتے ہی اتنا پتلا دال لیجیے پھر دالنے کے بعد اب یہ مکشر لے کے اسی طرح ہم سپریٹ کر لیں گے اسی طرح دالنے سے یہ مکشر زیادہ نہیں لگے گا اب زیادہ سٹفنگ چاہے تو فرسٹ جو میں ٹکی کا میتھر دکھائی تھی وہ ہی اس طرح سے بنا لیجیے اب اوپر سے یہ روہ بیٹر کو سپریٹ کر لیں گے کور کر دیں گے اس سٹفنگ کو میں دو میتھر دکھا رہی ہوں آپ کو کون سا میتھر اچھا لگے گا تو او میتھر میں آپ بنا سکتے ہی کون سا میتھر آسان لگے گا تو اب اوپر سے تھوڑا سا آئی لیٹ کر دیں گے اب ڈھککے لو فلم پہ رکھ کے دو منٹ تک پکائیں گے بھی دو منٹ کے بعد ڈھککن نکال کے دوسرے سائیڈ پھلٹ دیں گے دوسرے سائیڈ بھی لو فلم پہ رکھ کے یہ اتپم کو پکا لیں گے بس سٹفنگ میں کچھ بھی نہیں ڈالی تھی مسالے آپ چاہے تو اس میں ادھرکلوسن پیسٹ دھنیا پاوڈر گرم مسالے کوئی بھی اب منٹ شاہے مسالے آپ پسند سے کھاتے ہیں وہ ہی ایڈ کر سکتے ہیں میں بہت سیمپل بنا رہی ہوں یہ ریسیپی اب اس سٹفنگ دو نو سائیڈ بھی اچھا سا کلر چینج ہونے تک اُلڑتے پلڑتے ہوئے ہم پکائیں گے میں ہم پہ آئیل دالی تھی اب بچوں کو ہوں گا تو بٹر یا گھی سے بھی بنا کے دے سکتے ہی بے دکھو دونوں سائیڈز بھی اچھا سا کلر چینج ہو گئی ہے پلیٹ میں نکال دوں گی اسی طرح ہم بنایں گے اُلڑتاپم کو سٹفڑ اُلڑتاپم اب یہ بان کے تیار ہو گئی ہے میں کٹ کر دکھا دوں گی جو ہم کم سٹفنگ دالے ہوئے یہ اُلڑتاپم ہے اور یہ سٹفنگ زیادہ دال کے بنائے تھے اُلڑتاپم ہے بن کے تیار ہو گئی ہے ٹیسٹی سوجی اور ہرامٹر سے بنا ہوا مزیدار ناسٹا رسیپی اب بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے اس رسیپی کو منشاہ چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ گرمہ گرم سرف کیجئے کئیس لگی فرنس پھر آج کی رسیپی میں امید کر دی ہوں کہ آپ کو رسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے گی تو لائک کریے شیئر کریے کئیس لگی کہ مجھے کامنٹ کیجئے اور ٹیسٹی رسیپی کے لیے میرے سیمپل فر چینل کب تک آپ سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے اگلی رسیپی کے ساتھ تینکیو فر واشنگ